اسلام علیکم 3 کلاس ویلکم تو آور سیکھ سیکھ لیکچور آف سائنس اوپنیو بوکس آن پیج نوبر سیون تیوڈے آور ٹاپک اس گروت یعنی کہ ہم سب کس طرح سے بھر سکتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ تیریڈنگ سیڈنٹس آور لیوینگ ٹھینگس بریک ڈاون دو فوڈ دے ایٹ انٹو سیمپل فارمز اینڈیوز دیم تو گرو تمام چاندار جو ہیں وہ خوراک کھاتے ہیں اور وہ خوراک جو ہے وہ ان کی باڈی میں آکسیجن کی حلب سے بریک ڈاون ہوتی ہے توڑ پھڑ کا شکار ہوتی ہے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے اور ہم گرو کرتے ہیں but not all living things grow at the same speed دیکن تمام جاندار جو ہیں وہ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ نہیں بڑھتے at all times ہر ٹائم پر یعنی کہ ایک ہی ٹائم پر تمام جاندار جو ہیں وہ اسی سپیڈ سے نہیں بڑھتے کسی کا growth level جو ہے وہ fast ہوتا ہے کسی کا growth level جو ہے وہ slow ہوتا ہے some grow faster and some grow slower than others for example a one year old baby a one year old tree and a one year old kitten are all different in size from each other کیا اس سے مراد ہے کہ اگر ایک سال کا بچہ ہے تو اس کا بھی size اور اس کی جو growth ہے اس میں فرق ہوگا ایک سال کا اگر درخت ہے تو اس کی size اور اس کے growth پر فرق ہوگا اور اگر ایک سال کا ایک kitten ہے یعنی کہ بڑی کا بچہ ہے تو اس کے اندر بھی اس کی growth کا اور اس کے size کا فرق ہوگا are all different in size from each other دونوں ایک دوسرے سے different ہوں گے let's have a look on an amazing fact the shortest life span among living things is 24 hours for may life may flies یعنی کہ may flies وہ ہیں جو ایک regular آپ کے flies ہیں ان کو چوبیس گھنٹے میں وہ اپنا life span جو ہے وہ complete کرتی ہیں they spend over a year waiting to be born and then after living for a day their life اور کچھ دے کے لیے وہ زندہ رہنے کے بعد مر جاتی ہیں اس کے بعد ہم read کریں گے young living things need more energy than adults because they have to grow بڑوں کی نسبت چھوٹے بچوں کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے بڑھنا ہوتا ہے جو adults یعنی کہ جو بڑھ چکے ہوتے ہیں جو بڑھے ہوتے ہیں ہمارے ان میں تو growth کا process ختم ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے جتنا بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ بچوں نے بڑھنا ہوتا ہے so that's why ان کو energy کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے they also need this energy for other life processes that occur inside them اور یہی energy جو ہے ان کو next life cycle کو continue کرنے کے لیے مدد دیتی ہے آپ کے سامنے یہاں پر frog کی life cycle جو ہے وہ given ہے اس کی life cycle میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر eggs ہیں اور یہ eggs کس میں change ہو رہی ہیں tadpole میں tadpole کے بعد جا کے ایک young frog جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی life cycle میں ایک adult frog آ گیا ہے یہی adult frog دوبارہ سے eggs release کرے گا اور اس کے بعد tadpole جو ہے وہ form آئے گی then young frog then adult frog تو یہ life cycle اس طرح سے چلتا جائے گا let's find out میں ہیں with the help of your teacher find out and draw the life cycle of a chicken students we will draw inshallah the life cycle of a butterfly and a pea plant but after when we will complete this chapter so common notes ہمارا last question رہ گیا ہے ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں how does exercise helps us to stay healthy so اس کا answer ہے exercise keeps us fit and strong by playing active sports exercise اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک مضبوط بناتی ہے strong بناتی ہے with the help of کہ اگر ہم sports کر رہے ہیں healthy activity کوئی کر رہے ہیں تو یہ آپ کو fit کرتی ہے ہمارے concepts جو ہیں وہ بھی رہ گئے ہیں اس کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں name different groups of food ہم نے different groups of food discuss کی ہیں students اس میں ہمیں ڈیتے ہیں جس سے آپ اپنی اچھی حیال اپنی اچھی صحت بنا سکتے ہیں اس کو ہم بیلنس ٹائٹ کرتے ہیں سنیجنس آپ نے کونسفٹ اپنے بک کی ریڈنگ گرنی ہے اس میں سے بھی فائن ڈ اوٹ کرنے ہیں اور آپ اس کو پاس سے جو ہیں بتا سکتے ہیں اپنی ٹیچر کو لیکن میک شور کہ یہ انگلیش میں ہی ہوں so you have to learn this also you have to learn the question also thank you so much اللہ حافظ